نواز شیف صاحب کب واپس آئیں گے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ گئے کس لیے تھے علاج کے لیے گئے تھے وہ مفرور ہیں ناہل ہیں مجرم ہیں پارٹی صدارتیں ان سے کرواتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ان سے فیصلے کرواتے ہیں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اس ملک کی ٹرافی ان کو دیتے ہیں کہ انہوں نے حکومت بدل دی اس سے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اچھا پھر اس کے بعد یہ نہیں کہتے کہ بھی واپس آ اور ہمارے وزیراعظم ہمارے صدر جا کے اشتہاریوں کے گھر جا کے میٹنگز کرتے ہیں میں اشتہاری کو اپنے کے گھر چلا جاؤں مجھے بچوں سمیت اٹھا لے اگر میں پینڈ کا کسی غریب آدمی ہوں تو اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں بات یہ ہے کہ نواز شیف صاحب کا اس پہ مامتہ اجڑی لیا کہ انہوں نے ایک تنخواہ تھی تلوار لٹکی ہوئی ہے ان ہمارے جمہوروں کے سر پر ان کی ایک تنخواہ تھی وہ تنخواہ نہیں لی کسی کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارلیمیٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا کسی کو یہ نہیں ہے کہ سپریم پورٹ میں جال سازی کی کسی کو نہیں ہے کہ کتری خات جالی تھا ٹرسٹ ڈیڈ جالی تھی کیلبری فاؤنٹ جالی تھا کسی کو یہ نہیں ہے کہ چار سو اکتیس سوالوں کے پر جواب دے سکی ہیں کسی کو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا میری احساس زراعہ آمدن سے زیادہ ہے تمہیں کیا کسی کو نہیں وہ انہوں نے عدالتوں پر اس دن نواز شیف کو ناہل ہو جانا چاہیے تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ پر فیزیکل عملہ کیا تھا اس دن نواز شہباز کو ناہل ہو جانا تھے جس دن جسٹر کیوں کی کال پکڑی گئی تھی